اس پروگرام کی اخراجات جو ایس مئر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں اس کا عنوان ہے اگر یہ ٹوٹ چکا ہے تو خدا اسے جوڑ سکتا ہے میں ایک دن لفظ بحالی کے تعلق سے حوالہ جا تلاش کر رہی تھی اور بحالی کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو پھر سے نیا بنا دینا بلکہ پہلے سے بھی بہتر بنانا جانتے ہیں مجھے یہ خیال بہت پسند ہے کیونکہ جب آپ کوئی نئی چیز خریدتے ہیں تو پھر اس پر کوئی نشان کوئی کمی کوئی خرابی نہیں ہوتی اور آپ بس اسے بیٹھ کر صرف دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس بیس سال پرانا کوئی فرنیچر ہو اور مرمت ہونے کے بعد یہ اچھا لگتا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر ادھر ادھر کچھ تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے لیکن دیانتداری سے کہوں گی کہ اگر ہم اس فرنیچر پر اپنی زندگی کی طرح غور کریں تو یہ چھوٹی موٹی خامیہ ہیں جو ہمارا کردار بناتی ہیں یہ بہت زبردست حصہ ہے خدا ہماری جان کو بحال کرتا ہے زبور 23 کی تیسری آیت وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے یہ جان ہی ہے جو ہمارا سب کچھ ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ اس سے زیادہ اہم ہے جو آپ دیکھتے ہیں آپ باہر سے کیسے ہی شاندار نظر آئیں اگر آپ اندر سے بدحال ہیں تو آپ کی روح بھی بدحال ہی ہوگی اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے ہماری طرزیں سوچ سے ہے دیکھیں اگر آپ اپنی سوچ کو اچھی کریں تو آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اور برا سوچ کر اپنی زندگی کو خراب بھی کر سکتے ہیں یہ رویہ ہے آپ کا چیزوں اور زندگی کے تعلق سے کیسا رویہ ہے یہ مت سوچیں جو منادی میں کرتی ہوں اس پر عمل نہیں کرتی میں کرتی ہوں ہمیں ہمیشہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اندر سے مضبوط ہوں پولوس کی یہی دعا افسس کی کلیسیا کیلئے بھی ہے افسیوں تین کی سولہ میں وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے معافق تمہیں یہ انعائق کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ اب ضروری ہے ہر روز اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں کہ ان کی باطنی انسانیت پاک روح کی قدرت سے مضبوط ہوتی چلی جائے انسان کی مضبوط روح اسے جسمانی دکھ میں اور مصیبت میں مضبوط رکھے گی اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو آپ کسی بھی طرح کی حالات کا سامنا کریں گے جو آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں جذبات کو بہت زیادہ دیکھ بھال اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے کہ مسکرائیں میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ دن پہلے باہر گئی میں کچھ مشکل وقت سے گزر رہی تھی اور مجھے ہسنے کی ضرورت تھی میں نہیں جانتی کہ لوگ کیا سوچ رہے تھے میں ایک اسٹور کے گرد چکر لگاتی جا رہی تھی جس کا نام تھا ہول فوڈ میں بہت زور سے ہس رہی تھی ایسا کچھ نہیں تھا اور پھر ہر چیز مزاکہ خیز ہو گئی کیونکہ یہ سب مزاکہ خیز تھا اور میں ہسنی جا رہی تھی کیونکہ میں ہس رہی تھی اور پھر میری بیٹی نے کہا اس نے کہا کہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ نشے میں ہیں اگر ان کو پتہ چل گیا کہ آپ کون ہیں تو کیا ہوگا میں نے کہا شاید وہ سوچی تھی میں بہت خوش ہوں میں نے بعد میں اس کو بتایا کہ میری حالت گرد آلود علماری کی طرح تھی جس کو کافی عرصے کے بعد ہوا میسر آئی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عرد گرد دنیا میں بہت سی مزاکہ خیز باتیں نہیں ہو رہی ہیں اس لیے ہمیں خود ہی کوشش کرنی ہے اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ یہ کیسے کریں میں بالکل بھی مزاک نہیں کر رہی ہوں زیادہ مسکرائیں 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 جب اکیلے ہوں سچ کہہ رہی ہوں میں اکثر ایسا کرتی ہوں جب میں ایسا کرتی ہوں اور میں بہتر محسوس کرتی ہوں چلیں کوشش کریں آنکھیں بند کریں اور بس مسکرائیں اور کہیں کیا یہ بہتر محسوس نہیں ہو رہا یہ سچ ہے میں نے جان لیا ہے کہ جب میں ایسا کرتی ہوں تو مجھے ایک قسم کی راحت ملتی ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ ایسا کریں یا نہ کریں اب آگے چلتے ہیں متی گیارہ کی اٹھائیس میں آئے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا تمہاری جانیں آرام پائیں گی دیکھیں خدا ہمارے اندر اور ہمارے ذہن ہمارے ارادے اور جذبات ہمارے روئی کو ٹھیک کرتا ہے وہ آپ کے ہر حصے کا خیال رکھتا ہے خاص طور پر ان چیزوں کے تعلق سے جو آپ کے اندر ہو رہی ہیں وہ خیال رکھتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے اگر آپ کی روح زخمی ہے تو میں بھی دعا کرتی ہوں کہ خدا آپ کو بحال کرے اور آپ کو شفا دے نئی زندگی دے مسکرانے کی وجہ دے کسی کو پیار کریں کوئی آپ سے پیار کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے لطف اندوز ہوں جن میں دوسرے لوگ خوشی نہیں پاسکتے ییسو کے نام میں آمین ٹھیک ہے ہم لطف اٹھا رہے ہیں خدا ہماری اہمیت بحال کرتا ہے اس حوالے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنا ہوں گی ٹومی آپ کو یہ پسند آئے گا کیونکہ اس کا تعلق ڈریم سینٹر سے ہے کیونکہ جو کچھ پاسٹر نے کیا اور لاؤس اینجلس میں ڈریم سینٹر شروع کیا اور یہ کافی مقبول ہوا اور اب پورے امریکہ میں اس کے دو سو سرسٹ ڈریم سینٹر ہیں اور ان میں سے ایک ہمارے سینٹ لویس میں بھی ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب سے پہلا تھا جو ہم نے تعمیر کیا اور اس نے بتایا کہ یہ ڈریم سینٹر سب سے بڑا ہے پچھلے دنوں سٹاربکس میں ڈیو کی ملاقات ایک شخص یہ ہوئے اور یہ شخص بعد میں مجھ سے بھی بات کرنے آیا یہ شخص بہت اچھا لباس پہنے ہوئے تھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آٹھ سال پہلے آپ کے آدمی کی پناہگاہ سے گیجوٹ ہوا جو آپ کے ڈریم سینٹر میں ہے اگر کوئی شخص ہمارے آدمی کے پناہگاہ ڈریم سینٹر سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سڑکوں پر آوارا اور شراب کے نشے میں رہتا تھا شاید آپ ابھی جیل سے رہا ہوئے ہیں اور آپ کے پاس گھر نہیں ہے اور آپ اس جگہ آئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس لیے آٹھ سال کے بعد اب اس کی اپنی تعمیراتی کمپنی ہے وہ شادی شدہ ہے اس کی بیوی مشن کے کام پر بھی جاتی رہی ہے اور اب انہوں نے حال ہی میں ہماری شہر میں ایک نئے چرج کا آغاز کیا ہے دیکھیں پاسٹر ٹومی یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے آپ نے جو کام شروع کیا تھا آپ نہیں جانتے کہ جب آپ مضبط قدم اٹھاتے ہیں کہ خدا کی تابداری کریں گے تو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے یہ شاندار ہے لیکن جس وجہ سے میں یہ بتانا چاہتی تھی اس کی وجہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں کہوں گی کہ خدا آپ کی حیثیت کو بحال کرنا چاہتا ہے معلوم نہیں کہ جیب نے اس سے پوچھا کہ کس بات نے اس کی مدد کی ہے اس نے جیب کو کیا بتایا لیکن اس نے کہا کہ جب میں نے جوائس کو کہتے سنا کہ خدا آپ سے ناراض نہیں ہے اور آپ مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے اس نے کہا کہ اس بات نہیں میری زندگی مکمل طور پر بدل دی میں نے یہ کبھی نہیں سنا تھا وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم ہر وقت سنتے اور پرواہ نہیں کرتے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ خدا ان سے پیار کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک عجیب احساس لیے پھرتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ان سے ناراض ہے شاید کچھ اس طرح کا احساس کہ شاید میں نے ٹھیک دعا نہیں کی شاید وہ کام نہیں کیا کتنے ہیں جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے جانتی ہوں جب برا لگتا ہے تو ہاتھ اٹھانا اچھا نہیں لگتا آپ اس طرح کی عمل نہیں کرنا چاہتے لیکن مجھے ان حالات سے کافی سال گزرنا پڑا ابلیس ہمیشہ مجھے ایک چیز کے بارے میں یاد دلاتا رہتا کہ میں نے کیا نہیں کیا چاہے میں کتنا ہی کچھ کرتی رہوں لیکن ہمیشہ ہی کچھ ہوتا جو مجھ سے رہ جاتا اس لیے میں ہمیشہ ہی کچھ برا محسوس کرتی رہتی اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ عجیب احساس ہے کہ شاید خدا مجھ سے خوش نہیں ہے دیکھیں وہ ہم سے اس لیے خوش نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے سب کام ٹھیک طور سے کر لیے ہیں بلکہ وہ اس لیے خوش ہے کیونکہ ہم اس کے بیٹے یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خدمت کیا ہے تو میں آپ کو ابھی ایک بات بتاتی ہوں ہر ایک کے پاس ایک خدمت ہے آپ کی خدمت یہ ہے کہ ہر شخص کو جس سے آپ ملیں اسے اہم ہونے کا احساس دیتے رہیں کسی کو دیکھ کر مسکرانے سے ہی انہیں اہمیت کا احساس ہوتا ہے صبح بغیر کہنے سے انہیں ان کی اہمیت کا احساس ہوگا ان کا نام یاد رکھنے سے انہیں واقعی اہمیت کا احساس ہوگا میں اس کام میں اچھی نہیں ہوں لیکن میں کہوں گی کہ پاسٹر مائی سب کے نام جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں شاید یہاں موجود آدھے لوگوں کے نام وہ جانتے ہیں وہ اس بات میں بہت اچھے ہیں مجھے یہ کہنا پسند نہیں لیکن شاید کچھ لوگ جو دس سال سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں میں ابھی تک ان کے نام نہیں جانتی بات یہ ہے میں چہرہ پہچان لیتی ہوں لیکن نام یاد نہیں رہتی لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نام یاد رکھی جائیں کیونکہ اس سے ان کو اہمیت کا احساس ہوتا ہے میں نے سنا ہے اور میرے خیال میں یہ سچ ہے کہ لوگ شاید یہ یاد نہ رکھیں کہ آپ نے ان سے کیا کہا تھا لیکن وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے ان کو کیسا احساس بخشا اس لئے غور کریں کہ یہ اب آپ کی کل وقتی خدمت ہے آپ جہاں بھی جائیں آپ اپنے رویے سے لوگوں کو اچھا احساس دلائیں کہ آپ سچ جاننا چاہیں گے میرے خیال میں اس طرح کی خدمت بھی بہت لحاظ سے زیادہ اہم ہے بنیزبت اس طرح کی خدمت کی ہاں اسٹیج پر منادی تعلیم اور پرستش یہ سب اہم کام ہیں لیکن میں کہوں گی کہ در حقیقت دکھی لوگ وہاں گلیوں میں ہیں جن میں سے بہت سے آج رات یہاں نہیں ہیں وہ باہر کسی جگہ ہیں اور آپ کی ان سے ملاقات ہوگی شاید کل یا کسی وقت دو تین یا چار سے زیادہ ملاقاتیں ہوں گی دکان پر اس خاتون کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ کو سودا دیتی ہے اسے اہمیت دیں اس کا شکریہ دا کریں کہ وہ آپ کی خدمت کر رہی ہے بجائی یہ کہنے کے کہ وہ بہت آہستہ کام کرتی ہے اور پھر اس طرح مڑے کہ وہ کندھے پر لکھا پڑ سکی کہ ییسو آپ سے پیار کرتا ہے سنیں اگر کوئی آج بہتر محسوس کرنا چاہتا ہے تو پھر سنیں یہ سایہ تینٹالیس باب چونکہ تُو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم چہرہ ہم عموماً چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں کہ تم کندے پیارے ہو لیکن آج خدا آپ سے کہتا ہے تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم چہرہ اور میں نے تجھ سے محبت رکھی خدا آپ سے پیار کرتا ہے آپ انوکھی تخلیق ہیں خدا ایک طرح کی انسان نہیں بناتا نہ آپ حادثہ ہیں اس نے ارادی طور پر آپ کو ماں کے بطن میں اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے ضبور ایک سو انتالیس تیرہ سے اٹھارہ آیت تک ہم ان پر غور کریں گے کیونکہ ہم ان کو نظرانداز نہیں کر سکتے کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا میری ماں کے پیچ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں تیرے کام حیرت انگیز ہیں میرا دل اسے خوب جانتا ہے جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا کالب تجھ سے چھپانا تھا تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا اب یہ سنیں آگے لکھا ہے اور جو آیام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا اس سے پہلے کہ آپ پیدا ہوتے آپ کی زندگی کا ہر دن خدا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس لیے شاید ہم حیران ہوں لیکن وہ ہمیشہ ہی اس بات کیلئے تیار ہے جو ہونے والی ہے یہ شاندار ہے سترہ اور اٹھارہ اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہاں ہیں ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریج سے بھی زیادہ ہیں جاگ اٹھتے ہی میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے خدا آپ کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے ایک بار پھر خدا آپ کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے میں نے کہا خدا آپ کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے یاد رکھیں وہ آپ کے بارے میں برا نہیں سوچتا وہ آپ کی صلاحیت اور ممکنات اور نیمتوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح برکت دے کہ آپ کے دکھ کے بدلے میں وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے اگر ہم غور کریں لکھا ہے کہ اگر ہم خدا کے اپنے لیے خیالات کو شمار کریں تو یہ شمار میں ریج سے بھی زیادہ ہیں خدا ہمارے بارے میں سوچتا ہے جی ہمارے بارے میں واؤ اور پھر لوکہ بارہ کی ساتھ بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں میں کہوں گی کہ شاید کچھ لوگوں کو زیادہ بال گنے نہیں پڑتے لیکن میں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں لیکن میں نے ان کے بال نہیں گنے زبور چھپن کی آٹھ آیت لکھا ہے تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے میرے آنسوں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے اب دیکھیں اگر ہم اس پر یقین کریں نہ کہ یہ سوچیں کہ ہم سرے کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں میرا مطلب خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھیں او خدا وہ کہتا ہے تمہاری قدر ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارے سر کیوال کتنے ہیں میں نے تمہارے ہر دن کو اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے اس سے پہلے کہ کسی دن کا آغاز ہوتا میں نے تمہیں دھاپ رکھا ہے میں نے تمہارے ہر ایک آنسو کو اپنے مشکیزہ میں جماعت کر رکھا ہے تمہارے دکھ بھی میں نے لکھ رکھے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر بھالائی پیدا کرتی ہیں آسمانی باب آج یہاں کوئی ہے جسے ضرورت ہے کہ ان کی قدر کو بحال کیا جائے میں دعا کرتی ہوں کہ ان کے لئے ابھی ایسا کر ان کی مدد کر اور جو کچھ میں ابھی کہہ رہی تھی وہ واقعی 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 اسے اپنے لئے قبول کریں کیونکہ اس میں شفاہ بخش قدرت ہے یسو کے نام میں آمین میں جلدی سے ان دو حوالوں کو پڑھوں گی کیونکہ میں آخری بھی پڑھنا چاہتی ہوں جو کہ میں اکثر نہیں کرتی لیکن میں پڑھنا چاہتی ہوں اس لئے ہم کوشش کریں گے کہ خدا ہمارا اعتماد بحال کری آئیے کلام مقدس میں فلپیو تین کی تین آیت دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ ہم اپنے جسم پر فخر نہ کریں بلکہ ہمارا فخر صرف یسو مسیح پر ہونا چاہیے فلپیو چار کی تیر ہی آئے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں مجھے مسیح میں سب کچھ میسر ہے مجھے یہ پسند ہے میں ہر بات کیلئے تیار ہوں اور وہ مجھے کسی بھی چیز کیلئے باطنی طور پر قوت اور مکمل اتمنان دیتا ہے میں کہوں گی اس کے مطابق جو میں یہاں پڑھ رہی ہوں کیا آپ کر سکتے ہیں اور آپ ہیں پہلا یوانہ پانچ کی چودہ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق جی اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے شاہر انہیں مزید دعا کرنا چاہیے میں گاؤت اور جاتی جیلیت کے تانگ سے کوئی درباب کرنا چاہوں یہ شاندار کہانی ہے پہلا سیمیل سترہ باب چالیس سے پیتالیس تک اور اس نے اپنی لاتھی اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس نالہ سے پانچ چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا اور اس کا فلاخل اس کے ہاتھ میں تھا پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا اور وہ فلسطی بڑا اور دعوت کے نزدیک آیا اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور دعوت کو دیکھا تو اسے نا چیز جانا کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ رو اور نازک چہرے کا تھا سو فلسطی نے دعوت سے کہا کیا میں کتہ ہوں جو تُو لاتھی لے کر میرے پاس آتا ہے اور اس فلسطی نے دیوتاؤں کا نام لے کر دعوت پر لانت کی لیکن دیوتاؤں کا کوئی وجود نہ تھا اور اس فلسطی نے دعوت سے کہا تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوای پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا اور دعوت نے اس فلسطی سے کہا آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے دعوت کے پاس کوئی ذرہ بکتر نہ تھی نہ کوئی تلوار نہ برچی بلکہ صرف ایک فلاخن پانچ چکنے پتھر اور ایک خدا اور دعوت نے اس فلسطی سے کہا کہ تلوار اور بھالا اور برچی لیے میرے پاس آتا ہے پر میں رب الاف فاج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تُو نے فضیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں اور آج ہی کے دن خدا ون تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار روں گا اور میں آج کے دن فلسطی کے لشکر کی وہ خود کو سرمہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ خدا کی غیرت کے لیے کھڑا ہوا تھا بلکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ فلسطی اپنی دیوتاؤں کو پکارتا ہے اور لشکر میں کوئی نہیں جو جا کر اسے لڑے لیکن میں لڑوں گا کیونکہ میں چلا گا میں خدا کے ساتھ کافی عرصے رہا ہوں وہ جانتا تھا کہ اس کا اعتماد خدا پر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا خدا ہمارا اعتماد ہے آپ میں سے کتنوں کو اس اعتماد کی بہالی کی ضرورت ہے آپ اعتماد کے تعلق سے بہت کچھ جانتے ہیں کہ وہ کام کرنا جو آپ جانتے ہیں کہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے چاہے آپ کو ڈرتے ہوئے ہی کرنا پڑے ہم سوچتے ہیں کہ دلیری کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر خوف نہیں ہے خوف کے ہوتے ہوئے بھی دلیری سے آگے بڑھنا ہے اور اسی کو دلیری کہتے ہیں جب خوف موجود رہے میں دلیری دعا کرتی ہوں کہ وہ ان تمام لوگوں پر نازل ہوں اور ان لوگوں پر تاکہ وہ تیرے نام اور تیرے جلال کیلئے وہ کام کر سکیں جو انہوں نے کبھی نہیں کیا یسو کے نام میں آمین